اسلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے یہ حروف مقتدات کے بارے میں جو قرآن پاک میں کچھ صورتوں کے سٹارٹنگ پہ ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے جیسے ہی ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دو نئے کونسپس کے بارے میں بات کرنی ہے ایک تو کھڑی زبر اور دوسرا مد کھڑی زبر جو ہوتا ہے نا اس کو ہم نے صرف اتنا لمبا کرنا ہوتا ہے جتنا ایک علیف کو لمبا کرتے ہیں جیسے کسی لیٹر کے بعد علیف آتا ہے تو جتنا ہم اس کو سٹریچ کرتے ہیں اتنا ہی ہم نے کھڑی زبر کو سٹریچ کرنا ہوتا ہے اور جو مد ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ سٹریچ کرتے ہیں تقریباً دو سیکنڈ تک تو میں آپ کو یہ فرسٹ والا ورڈ پڑھ کے دکھاتے ہوں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جیسے یہاں علیف کو تو ہم نے بالکل شورٹ پڑھنا ہے اور لام کو دو سیکنڈ لمبا کرنا ہے اور میم کو بھی دو سیکنڈ لمبا کرنا ہے اور اس کے علاوہ لام اور میم کو جب ہم آپس میں جوائن کر رہے ہوں گے ایک سے دوسرے میں جب ہم کنورٹ کر رہے ہوں گے اپنی آواز کو تو وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑی دیر سٹری کرنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گنہ کرنا گنہ کا کنسپٹ میں آپ کو آگے جا کے پڑھاؤں گی ابھی صرف یہاں پہ اتنا صحیح مائن میں رکھتے ہیں ایسے جب ہم نے دونوں کو ہم مکس کر رہے تھے آپس میں وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑی دیر سٹیک کیا تھا اور یہ سیکنڈ والا ہوگا یہاں پہ تینوں لیڈرز کے اوپر مد ہے تو تینوں کو ہم دو دو سیکنڈ لانگ کریں گے اوکے اور انورس کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک ہی سانس میں کمپلیٹ کریں اگر ہم سانس توڑ توڑ کے کریں گے تو ورڈ تو مکمل ہو جائے گا لیکن وہ خوبصورت نہیں لگے گا اور اگر ہم نے قرآن پاہ کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے تو پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اوکے اب یہاں پہ دونوں جو سائنس ہیں وہ اکٹھے ہیں کھری زبر اور مد بھی کھری زبر والے کو ہم نے بالکل تھوڑا سٹریٹ کرنا ہے ایسے ہم نے کنسیلر کرنا ہے جیسے را کے بعد علیف ہے تو صرف اتنا سا لمبا کرنا ہے جبکہ لام کو زیادہ کریں گے اوکے علیف لام غ اور یہ ہوگا علیف لام میم غ اور یہ والا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے لیکن زرہ سی پرکٹیس ہے یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو آ جائے گا یہاں پہ ہم نے تین لیٹرز کو لانگ کرنا ہے اور ہاں اور یہاں کو تھوڑا سا کم سٹریچ کرنا ہے